اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیوٹریشن کی بات کرنی ہے یعنی کون سے ارگنیزمز ہیں جو ہوتے تو ہیٹرو ٹرافز ہیں تو وہ اپنی نیوٹریشن کو کیسے حاصل کرتے ہیں ان کو اپنے زندہ رہنے کے لیے اپنی گروت کے لیے اور اپنے سروائیول کے لیے جو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ کس طرح حاصل لیتے ہیں اب ہیٹرو ٹرافک نیوٹریشن کی تین ٹائپز ہوتی ہیں جن میں پہلے ہمارے پاس آتے ہیں سیپرو ٹرافک نیوٹریشن پھر پیراسٹک نیوٹریشن اور اس کے بعد ہولو زویک نیوٹریشن سیپرو ٹرافک نیوٹریشن میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ارگنیزمز جو مرے ہوئے پلانٹس یا اینیملز سے اپنی خوراہ کا حاصل کرتے ہیں وہ جو ڈیڈ ڈکینگ آرگینک میٹر ان کا بنتا ہے اس سے خوراہ کا حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں سیپرو ٹرافک ارگنیزمز اور وہ جو فوڈ لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیپرو ٹرافک نیوٹریشن اب اس میں ہم کہیں گے کہ ڈیڈ پلانٹس اور ڈیڈ ڈکینگ اینیمل باڈیز یعنی جب کسی بھی پلانٹ کے ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کسی بھی اینیمل کے ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ زمین کا حصہ بن جاتا ہے جب وہ زمین میں پریزنٹ ہوتا ہے یا زمین کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے تو جو ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں نا ان کی ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ ڈی کمپوزرز جو ہے نا وہ ان پلانٹس کو اور ان انیملز کی ڈی کمپوزیشن سٹارٹ کرتے ہیں بریکٹاؤن سٹارٹ کرتے ہیں اس بریکٹاؤن کے بعد لیونگ اورگنیزمز کا جو کانٹنٹ ہوتا ہے نا وہ زمین کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کانٹنٹ کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ اورگینک میٹر ہے اب یہاں پہ سیپرو ٹرافک نیوٹریشن میں ہم اگزامپل دیتے ہیں ییسٹ کی اور مشروب کی یعنی یہ دو ایسی سپیشیز ہوتی ہیں جو ڈیڈ پلانٹ سے اور ڈیڈ اینیمل باڈی سے اپنی خوراک کو حاصل کرتی ہیں اس کے بعد آتی ہے پیراسیٹک نیوٹریشن پیراسائٹ کی ٹرم آئی تنک آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتائی ہویا کہ پیراسائٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ایسے ارگنیزمز ہوتے ہیں جو دوسرے ارگنیزمز جسے اپنی فوڈ لے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ارگنیزم کے اوپر ہی رہ رہے ہوتے ہیں لیکن بدلے میں اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم پیراسائٹ کہتے ہیں اب یہ پیراسائٹس جو ہیں یہ اپنے خوراک کو کیسے لیتے ہیں یہ دوسرے جانداروں کے اوپر فیڈ کرتے ہیں پیراسیٹک نیوٹریشن میں ہم اگزامپلز دیتے ہیں ٹیپ وام کی اور لائس کی ٹیپ وام جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لیونگ ارگنیزمز کے اوپر ہی فیڈ کر رہا ہوتا ہے اور لائس ہم کہتے ہیں جوہوں کو یعنی جو جوہیں ہوتی ہیں وہ انسان کے بالوں میں رہتی ہیں اور انسان کے بالوں میں رہتے ہوئے اب انسان کے جو بال ہیں وہ اس کا ہیبیٹ آٹ ہوں گے وہ اس کا گھر ہوگا لیکن بدلے میں وہ انسان کا خون چوس رہی ہوتی ہے یعنی اپنی فوڈ بھی وہ لے رہی ہوتی ہے نہیں ہی enriched مطلب ہوتا ہے کیسی بھی فوڈ کو ڈٹیک کرنا آہ ہito کھانے کو اپنی جسم کا حصہ بنانا کھانا 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 کسی بھی چیز کو ڈٹیک کرنا ہم کہتے ہیں کہ انجا ڈب انسان کچھ چیز کھا پی رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انجاشن کر رہا ہو آرگینک فوڈ میٹیریلز کی یعنی کوئی بھی کھانا ہو سکتا ہے فار ایزاپل ہیومن بینگز ہیومن بینگز میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کون سے خوراک کھاتے ہیں اس کے بعد ایمیبا ایمیبا اپنی خوراک ایسے کھاتا ہے کہ ایمیبا کے پاس جو بھی ایرگنیزم اس کے قریب آتا ہے نا تو ایمیبا جو ہے نا وہ اپنے سیوڈو پوڈیا کو اراؤنڈ کر لیتا ہے اس جیز کے یا اس مولیکیول کے آس پاس گھیرہ بنا لیتا ہے اور پھر اس کو اپنی باڈی کے اندر لے کے آ جاتا ہے اور پھر اس کی ڈائجیشن سٹارٹ ہوتی ہے اب یہ انکلیوڈ ہوتا ہے سارے کچھ ہولو زویک نیوٹریشن کے اندر اب یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ سیپرو ٹرافک نیوٹریشن کیا ہوتی ہے کسی بھی جاندار کا کسی بھی نیوٹرینٹ کو اپنے جسم کا حصہ بنانا یا اپنے خوراک میں شامل کرنا اب اس کی خوراک کیا ہوگی کہ وہ ڈیڈ اور ڈیکین اورگینک میٹر ہوگا کوئی جو سولیوشن کی فارم میں وہ اپنی باڈی کے اندر انٹیک کرے گا اس کو کہتے ہیں سیپرو ٹرافک نیوٹریشن وہ جاندار جو سیپرو ٹرافک موڈ آف نیوٹریشن کو یعنی خوراک کے سیپرو ٹرافک طریقے کو استعمال کرتے ہیں ان کو سیپرو ٹرافز کہا جاتا ہے مثلا سنجائی اس کے بعد پیراسٹک نیوٹریشن پیراسائٹس لیو اون اور انسائیڈ باڈی آف این ایڈر لیونگ آرگنیزم کارڈ ہوسٹ اب اگر جویں انسان کے جسم کے اوپر رہ رہی ہیں یعنی انسان کے سر کے بالوں میں رہ رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اون دی باڈی آف ایڈر آرگنیزم لیکن جیسے اب ٹیپ وام وغیرہ ہو گئے یہ ہماری انٹسٹائنز کے اندر آتے ہیں تو یہ انسائیڈ باڈی رہ رہے ہیں تو اس لیے ان کو بھی پیراسائٹ ہی کہا جاتا ہے لیکن جس جاندار کے اوپر یہ رہ رہے ہوں گے اس کو ہوسٹ کہا جائے گا اور پیراسٹک نیوٹریشن میں ہم ہوسٹ کا اور پیراسائٹ کا ریلیشنشپ جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے ہوسٹ کی باڈی سے یہ خوراک کو حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں یہ اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اس تعلق کو پیراسٹیزم کہا جاتا ہے مثلا جوہے ہو گئی یا دیمک ہو گئی دیمک جو ہے وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے اور ٹیپ وام ہو گیا اور پلازموڈیم وائرس ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پیراسائٹس کے طور پر کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں سیمبیوٹک پلانٹ کیا ہوتا ہے ریلیشنشپ انویچ ٹو اورگنیزمز کوئی بھی ایسا تعلق ہم لوگ انسانوں کے تعلق کی بات کر رہے ہوتا ہے لیکن سیمبیوٹک پلانٹ میں ہم یا سیمبیوٹک ریلیشنشپ میں ہم پودوں کے تعلق کی بات کرتے ہیں یعنی کوئی بھی ایک اورگنیزم جو ہے وہ دوسرے اورگنیزم کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے اور بدلے میں دونوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس تعلق کو کہتے ہیں سیمبیوٹک پلانٹ میں لائیکن لائیکن جو ہے نا وہ ایک تعلق کا نام ہے اور یہ تعلق ہوتا ہے الگی کے اندر اور فنجائی کے اندر الگی جو ہے وہ خداک تیار کرتی ہے اور فنجائی جو ہے نا وہ الگی کو پانی بھی دے رہی ہوتی ہے منرلز بھی دے رہی ہوتی ہے اور رہنے کے لئے جگہ بھی پروائیٹ کر رہی ہوتی ہے تو الگی اور فنجائی کا یہ جو تعلق ہے اس کو لائیکن کا نام دیا گیا ہے اور لائیکن اسسوسیشن جو ہے نا وہ سیمبیوز جس کی ایک اگزامپل ہے اب ہم لوگ سیپرو ٹرافک پلانٹس کی اور سیمبیوٹک پلانٹس کا ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں سیپرو ٹرافک پلانٹس ہوتے ہیں وہ وہ آرگنیزمز ہوتے ہیں جو جاندار چیزوں کے مرنے کے بعد جب وہ زمین کا حصہ بن جاتی ہیں یعنی وہ ڈیڈ ڈیکینگ اورگینک میٹرک کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں جو سیمبیوٹک پلانٹس ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پلانٹ ہے وہ کسی دوسرے پلانٹ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تعلق ہو یا زیادہ تائم کے لیے تعلق ہو اور پھر بدلے میں وہ ایک دوسرے کو نیوٹرینٹس ایکچینج کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی خوراک کا باعث بن رہے ہوتے ہیں خوراک پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سیمبیوٹک پلانٹس یا سیمبیوٹک ایسوسییشن جو سیپیوٹک پلانٹس ہوتے ہیں وہ بے جان ہوسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یعنی ان کو جاندار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ڈیپینڈ اون آن نون لیونگ ہوسٹ لیکن جو سیمبیوٹک پلانٹس ہیں ان کو لیونگ ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد سیپیوٹک پلانٹس ہوتے ہیں انڈرگو ایکسٹر سیلولار ڈیجیشن ایکسٹر سیلولار ڈیجیشن میں ہم کہتے ہیں کہ دیجیشن ہو رہی ہے لیکن جو ڈیڈ ڈیکیں اورگینک میٹر ہے نا وہ انکلیوڈ ہو رہا ہے اس کے اندر اور انٹرا سیلولر ڈیجیشن ہوتی ہے سیمبیوٹک پلانٹس کے اندر اور ہم سیپرو ٹرافک پلانٹس میں اگزامپلز دیتے ہیں انڈین پائپ فیملی کی یعنی پلانٹ کا نیم ہے اس کی اگزامپل دیتے ہیں اور سیمبیوٹک پلانٹس میں ہم اگزامپل دیتے ہیں ریفلی سیے کی اب ہم نے لائکن کی بات کی نا تو لائکن کی اور مائکورائزہ کا ہم لوگ دیفرنس سیکھ لیتے ہیں کہ کیا فرق ہوتا ہے ان کے اندر سب سے پہلے ڈیفینیشن لائکن میں ہم کہتے ہیں کہ یہ میوچالیزم میوچالیزم جو ہے وہ سیمبیوزیز کی ایک ٹائپ ہے میوچالیزم میں یوں ہوتا ہے کہ دو ارڈنیزمز ہیں انہوں نے آپس میں تعلق قائم کیا ہے اور بدلے میں دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میوچالیزم that occurs between algae یا سائنو بیکٹیریا کے درمیان ہوتا ہے اور فنگس کے ساتھ ہوتا ہے یعنی algae یا سائنو بیکٹیریا فنگس کے ساتھ مل کے ایک تعلق قائم کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے لائکن مائکورائزہ میں کیا ہوتا ہے مائکورائزہ میں بھی میوچالیزم ریلیشنشپ ہوتا ہے یعنی بدلے میں دونوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن یہ کن کے درمیان ہوتا ہے یہ ہائر پلانٹ کی روٹ کے درمیان اور فنگس کا ہوتا ہے یعنی یہ ہائر پلانٹ کی روٹ اور فنگس کا تعلق ہے اس کو مائکورائزہ کہتے ہیں اور جو algae اور فنجائی کا تعلق ہے اس کو لائکن کہتے ہیں پروسس کیا ہوتا ہے algae اور سائنو بیکٹیریا اور فنگس پروسس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں یا آرگنیزمز انوالو ہو رہے ہیں لائکنز میں algae یا سائنو بیکٹیریا مل کے فنگس کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہوتے ہیں فنجائی کو ہی فنگس کہا جاتا ہے مائکورائزہ میں ہائر پلانٹ اور فنگس جو ہیں وہ مل کے تعلق بنا رہے ہوتے ہیں فوٹوسنٹیٹک ارگنیزم میں ہم کہتے ہیں کہ کون سا ارگنیزم ان میں سے فوٹوسنٹسز کر رہا ہے algae یا سائنو بیکٹیریا جو ہیں وہ فوٹوسنٹسز کے پروسسس کو کیری کرتے ہیں اور مائکورائزہ میں ہائر پلانٹس اور لائکن میں ہم فنگس کی بات کریں کہ کون سی فنگس ہوتی ہے تو فنگس کی لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ انہا ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا جس میں سے اسکو مائکیٹس اور بیسٹیڈیو مائکیٹس وہ لائکن کے اندر انکلیوڈ ہوتی ہیں اور گلو میرو مائکیٹس اسکو مائکیٹس اور بیسٹیڈیو مائکیٹس یہ جو ہیں یہ مائکورائزہ کے ساتھ انوال ہوتی ہیں اس کے بعد ہم لگیومز کی بات کرتے ہیں جب ہم یہ سیمبیورٹک اسوسییشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کون کون سے ایسے اورگنیزمز یا پلانٹس ہوتے ہیں جو اس ریلیشنشپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہمارے پاس یہ لگیومز ہوتے ہیں ان میں ہم پھلیاں وغیرہ ان کو انکلیوڈ کرتے ہیں مٹر اس کے بعد بینز وغیرہ ہو گئے لگیومز اور پلانٹس آف فیملی لگیومنوسی فیبیسی اب بوٹنی میں ہم لوگ فیملیز کو ڈسکس کرتے ہیں سارے پلانٹس یہ کلاسیفکیشن ہوئی تھی اور پھر ان کو سپیسیفک فیملیز کا نام دیا گیا تھا اور ان کے اندر ان کو شامل کیا گیا تھا تو جو فیملی لگیومنوسی ہے اس میں اس کو فیبیسی بھی کہا جاتا ہے اس میں یہ لگیومز پھلیاں وغیرہ ان کو انکلیوڈ کیا جاتا ہے نیکسٹ میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں انسیکٹی وورس پلانٹس کو اب یہ کون سے پلانٹس ہوتے ہیں یہ ہوتے تو پلانٹس ہیں لیکن یہ اپنی خوراک یہ کیڑے مکوڑوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں ان کو اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں اس لئے ان کو انسیکٹی وورس پلانٹس کا آ جاتا ہے فاؤنڈ ان پلیسیز بیر نائٹروجن از نوٹ ریڈلی اویلیبل اور یہ پلانٹس موسٹلی وہاں پہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ نائٹروجن ڈیفیشنسی ہوتی ہے نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے فار اگزامپل پچر پلانٹ پچر پلانٹ یہ ایک پودے کا نام ہے اس میں جو لیوز ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ گھڑے کی بات کرتے ہیں کہ گھڑا جیسے گھڑے کی شیپ ہوتی ہے اور جیسے وہ اس کے کنارے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں سیم ویسا اس کا نام اس لئے دیا گیا اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ اسی طرح موڈیفائیڈ ہوتے ہیں یعنی وہ کناری سی بنا رہے ہوتے ہیں جیسے ہماری ہانڈیوں کی کناری ہوتی ہے یا گھڑے کی جیسے وہ کنارے ہوتے ہیں ویسے جیسے گھڑے کا دھکن ہوتا ہے ویسے ہی یہاں پہ پچر پلانٹ کا جو لیف ہے لیف کی جو ٹپس ہیں وہ اس طرح چینج ہوتی ہیں اپنی شیو تبدیل کرتی ہیں کہ وہ دھکن سا بنا رہی ہوتی ہیں انسیکٹ ریپٹ اس پلانٹ کے پاس ہیرز بھی ہوتے ہیں اور جو بھی اورگنیزم یا انسیکٹ اس کے پاس آتا ہے وہ ہیر اس کو کور کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اندر دھکیل دیتے ہیں اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو انزائمز کی انزائمز ریلیز ہوتے ہیں وہ انزائمز جو ہینا اس انسیکٹ کی بریک ٹاؤن کرتے ہیں اس کو ڈائجیشن میں ہلپ کرتے ہیں اور پھر جوسز بغیرہ جو ہینا وہ پروڈیوس کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں جیسے انزائمز پروڈیوس ہو رہے ہیں نا انزائیم کے بعد دو سیکریشن انزائیم آتے ہیں انزائیم نہ اس انسیکٹ کو ڈائجیسٹ کر دیں گے ڈائجیسٹ کرنے کے بعد نا سیکریشنز پروڈیوس ہوں گی ان سیکریشنز کو یہاں پہ جوسیز کا نام دیا ہوئے اور یہ جوسیز جو ہے نا یہ پچر کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں اس کے بعد کارنی ورس پلانٹ کارنی ورس پلانٹ یوز ٹریپس فور کیپچرینگ انڈائیسٹنگ انسیکٹس انڈر در سمال انیملز کارنیورس پلانٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی اپنے پلانٹ کے جو پارٹس جو ہوتے ہیں لیف وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں دوسرے ارڈنیزمز کو یا سمال انیمالز کو سمال انیمالز میں موسٹلی ان کے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں یا انسیکٹس وغیرہ آ جاتے ہیں ان کو پہلے پکڑتے ہیں اور پھر ان کی ڈیجیشن کرنی ہوتی ہے پانچ ٹریپس کے نام دیئے ہیں یہاں پہ جن کو ٹریپس کورڈ ہم ان پلانٹس کے لئے یوز کرتے ہیں جو اپنی شکل کو موڈیفائی کر لیتے ہیں یعنی ایک پلانٹ ہے اب یہ پہلا پلانٹ یہ ہے اس کو وینس فلائی ٹریپ بھی کہا جاتا ہے اب اس کے جو سامنے لیف آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی انسیکٹ اس کے یہ ٹینٹیکلز کو یا اس کے یہ ہیر جو ہے ان کو ٹچ کرتا ہے تو یہ وہ ٹچ کا سٹیمولیس ان کو ملتا ہے تو یہ جو ہیر ہوتا ہے یہ آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ جو انسیکٹ ہوگا وہ اندر پھنس جائے گا جب وہ اندر پھنس جاتا ہے تو اس کے بعد انزائم کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کی ڈیجیشن ہو جاتی ہے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ان کی فوڈ کا اس کے بعد پہلا وینس فلائی ٹریپ ہے اس کے بعد پیٹ فال ٹریپ پیچر پلانٹ ہے اس کے بعد بلیڈر ٹریپ ہے ساتھ ان کے دو تین نام ایکسٹر جو ہیں وہ بھی دیئے ہیں اٹریکولیریا اور بلیڈر وارڈ اس کے بعد فلائی پیپر ٹریپ یا سن ڈیو بھی کہا جاتا ہے اس کو اور لوبسٹر پورٹ ٹریپ اگر آپ لوگ گوگل کریں گے ان کو سیپریٹ لی یا آپ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے کیپچر کرتے ہیں کسی بھی انسیکٹ کو یا سمال آنیمل کو تو آئی ہوپ آپ کو نا ویڈیوز مل جائیں گے ان کے اوپر جن سے آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے گی اس کے بعد ہم نے پیچر پلانٹ کو دیکھا پیچر پلانٹ کو ہم کہتے ہیں سریسینیا پیوپوریا یہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے پیچر پلانٹ کیا ساتھ ہوتا ہے اس لیوز موڈیفائیڈ انٹو ایک سیک اور پیچر تھوڑے گھڑے کی طرح اس میں موڈیفیکشنز ہوئی ہوتی ہے یا تھیلی کی طرح اس کے اندر وارٹر بھی ہوتا ہے اور اس کے جو لیوز موڈیفائیڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ہڈ بنا دیتے ہیں جیسے ہڈی نہیں ہم پہنتے ہیں اور ہڈی کی کیپ جیسے ہم لوگ اوپر کر رہے ہوتے ہیں بلکل اس کی کیپ کی یہاں پر بات ہوئی ہے جو ڈھککن سا بنا ہوتا ہے وہ کور کر لیتا ہے جب کوئی بھی انسیکٹ اس کے اندر جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ لوگوں کو پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ اوپر تو لیڈ بنا ہوا ہے لیڈ سے نیچے جو سرکلر پورشن میں ہے اس کو ماؤت کا نام دیا ہوا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی انسیکٹ اس نے انٹر ہونا ہوتا ہے اندر سمال انسیکٹ جو بھی اس کے اندر گر جاتے ہیں اس کو ہیر لائک سٹرکٹرز جو ہوتا ہے وہ جکڑ لیتے ہیں آپ نے اندر اور اس کے بعد ڈی کمپوزیشن سٹارٹ ہوتی ہے ان کی بیکٹیریا ان کے اوپر ایکٹیویٹی پر فارم کرتے ہیں انزائمز ریلیز ہوتے ہیں اس کے بعد سکیشن وغیرہ جو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں وہ پیچر کو مل رہی ہوتی ہیں اس کے بعد سیکنڈ ہے ہمارے پاس وینس فلائٹ ٹرپ جس کو ڈولونیا میوسیپولا کیا ہو جاتا ہے اگین اس کا سانٹیفک نیم ہے یہ اس میں یوں ہوتا ہے کہ لیف جو ہے بائل لوپڈ ہوتا ہے یعنی لیف کی دو سائٹز ہوتی ہیں جیسے آپ لوگوں کو پکچر میں نظر آ رہی ہیں درمیان میں اس کے ایک ہم کہتے ہیں کہ کربس ہی بنی ہوئی ہوتی ہے جس نے دو سائٹز میڈیوائٹ کیا ہوتا ہے لیف کو بٹمین دیم رو آف سٹیف بریسلز بریسلز یہ کانٹوں کی طرح جو سٹرکچر نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو ڈائیگرام میں اس کو بریسل کا ہوا ہے یہ کہاں پریزنٹ ہوتا ہے مارجن زافتی لوب لیف کی جو سرفیس ہے اس کو لوب کہا ہوا ہے اور یہ کہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں بریسلز یہ مارجن پر پر kolayجنٹ ہوتے ہیں یعنی کناروں پر پروجنٹ ہوتے ہیں جب کوئی بھی انسیکٹ ان کو آ کے ٹچ کرتا ہے تو یہ سینسٹیب ہیئر جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی انسیکٹ کے ٹچ کرنے سے ان کو سٹیمولاس ملتا ہے اور یہ بند ہو جاتے ہیں یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور جو بھی انسیکٹ ہوتا ہے وہ ان کے در انٹر لوکڈ ہو جاتا ہے یہ ہم کہتے ہیں نہیں ہے کہ لوک ہو گئی یہ کوئی بھی چیز وہ لاکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں وہ جتنی بھی کوشش کریں ان میں سے باہر نکلنے کی پھر ان کی ڈیجیشن سٹارٹ ہوتی ہے گلینڈز وغیرہ جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں انسائیم کے سیکریشن ہوتی ہے پھر وہ ڈیجیشن کرتے ہیں ان کی جو بھی انسیکٹ اندر انٹر ہوا ہوگا اور پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ابزارب کر لیتا ہے یہ پلانٹ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سن ڈیو اس کو ہم لوگ نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے سن ڈیو کا نام ہے سائنٹیفک نیم ہے اس کا ڈروسیرہ انٹر میڈیا آپ لوگ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب بھی زندگی میں جب بھی آپ نے کسی بھی پلانٹ کا کسی بھی آنیمل کا سائنٹیفک نیم لکھنا ہے وہ آپ نے اٹیلک میں لکھنا ہے اور سائنٹیفک نیم وہ دو کامپونٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک جینس کا نام ہوتا ہے ایک سپیشی کا نام ہوتا ہے جنس کا نام ہوتا ہے وہ پہلا ورڈ ہوتا ہے جیسا یہاں پہ ڈروسیرہ ہے نا تو یہ جینس ہے جینس کا پہلا ورڈ جو ہے نا یا پہلا ایلفہ بیٹڈ ہے وہ کیپٹل لکھنا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ کائپٹل ڈی لکھا ہوا ہے اور جو سپیشی کا نام ہوتا ہے نا اس کو ماؤل لیٹرز کے اندر لکھنا ہوتا ہے اور اٹیلک میں لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ سالیو کو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ویسی موڈیفکیشن یوز کرتا ہے جیسے انسیکٹی ورس پلانٹس جو ہے نا وہ اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے لیوز ہوتے ہیں جن کے اوپر ہیر لائک سٹرکچرز یا تینٹیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں نا تینٹیکلز موجود ہیں یہاں پہ اور ان کے جو ٹپ پہ یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سویلن سا پورشن مل رہے ہیں نا نظر آ رہے ہیں یہ جو گول سا دائرہ سا بنا ہوا ہے یہاں پہ گلینڈ پریزنٹ ہوتا ہے یعنی ہر بریسل کے اوپر گلینڈ پریزنٹ ہوں گے جو انسیکٹ ہوتے ہیں نا اب اس پلانٹ کے خوشبو جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ انسیکٹس ہوتی ہیں یا بٹر فلائز وغیرہ جو ہوتی ہیں یا ہنی بیز وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ خوشبو کو اٹریکٹ کرتی ہیں خوشبو جو ہے نا وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے یا خوبصورت پلانٹس جو ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں ایک تو ان کے خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے دوسرا یہ دکھنے میں بہت پیارے ہوتے ہیں تو جو انسیکٹس یا سمال انیملز ہوتے ہیں وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں پھر جب وہ ان کے قریب جاتے ہیں نا تو انسیکٹ ان کے طرف اٹریکٹ ہوگا لیکن جب وہ ان کے اوپر آکے بیٹھے گا نا یا ان کے قریب آئے گا تو یہ جو برسلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے جڑ جائیں گے آپس میں تو جو بھی انسیکٹ ان کے اندر آیا تھا وہ اندر پھنچ جائے گا وہ باہر نہیں نکل سکے گا کوئی بھی ایکٹیوٹی ہو جب پوری طرح یہ انٹینگلڈ ہو جائیں گے یہ جکڑ لیں گے اس انسیکٹ کو اور یہ گھیرہ تنگ بنا لیں گے تو اس کے بعد انزائمز کی یا پروٹینز کی ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوگی انزائمز جو ہے نا وہ بریک ٹاؤن سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ ابزاپشن ہو رہی ہوگی اور ابزاپشن جو ہے نا وہ آگے سے پلانٹ کو فوڈ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے آج کے لیکچر میں جتنا بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا اس کی آپ کو اچھی طرح سمجھا گئی ہوگی کوئی بھی کنفیوجن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں موسٹ ویلکم اور اگر آپ کو میرے لیکچرز انفارمیٹیو لگ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کفی امان اللہ اللہ حافظ